بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی جیب میں موجود نوٹ اصلی ہیں یا جالی اس سلسلے میں آج کی ایک ویڈیو پیش خدمت ہے تمام سامین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں پاکستان میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے جلاس میں ملک میں زیرے گردش پانچ ہزار مالیت کے نوٹوں کا معاملہ اس وقت زیرے بحث آیا جب کمیٹی کے چیئرمن کی جانب سے پانچ ہزار کا ایک جالی نوٹ اجلاس میں موجود سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ڈیپٹی گورنر کے سامنے رکھا گیا سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ڈیپٹی گورنر بھی اس جالی نوٹ کو نہ پہچان سکے تفصیلات کے مطابق چیئرمن کمیٹی نے سٹیٹ بینک آف پاکستان کو سارفین سے پانچ ہزار کا جالی نوٹ لے کر اصلی نوٹ دینے کی تجویز دی گئی تاہم ڈیپٹی گورنر سٹیٹ بینک کا اس موقع پر کہنا تھا کہ جالی کرنسی پاکستان نہیں پوری دنیا کا مسئلہ ہے اور ڈالر کی جالی کرنسی بھی چھپ رہی ہے ایسا کوئی نظام موجود نہیں جس کے باعث جالی کرنسی کو چھاپنے سے روکا جا سکے وہ پاکستانی سارفین جنہیں دھوکہ دیئی سے جالی نوٹ تھمائی گئے ہیں انہیں جالی کے بدلے اصلی نوٹ دینے کی تجویز بار ڈیپٹی گورنر سٹیٹ بینک کا کہنا تھا کہ اگر جالی کرنسی کے بدلے اصلی کرنسی دی جانے لگی تو یہ کاروبار بن جائے گا بیٹی گورنر سٹیٹ بینک انایس سین کا کہنا تھا کہ خزانہ کمیٹی کو آئندہ جلاس میں جالی کرنسی کی سرکولیشن اور جالی نوٹ شاپنے پر بریفنگ دیں گے واضح رہے ہیں کہ پاکستانی کرنسی میں پانچ ہزار کا نوٹ جالی کرنسی کے نوٹوں کی شکایات وقتن وقتن ابرتی رہتی ہیں تاہم پانچ ہزار کے نوٹ کے جالی ہونے اور اس سے ایک عام فرد کو پہنچنے والا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے پاکستان میں کرنسی نوٹ کے اصلی یا جالی ہونے کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے اس کے لیے سٹیٹ بینک نے مختلف گائیڈ لائنز جاری کار رکھی ہیں سٹیٹ بینک کا پاکستان کے مطابق پانچ ہزار کے کرنسی نوٹ کی سب سے منفرد خصوصیت یہ ہے کہ اس کی پرنٹنگ اس منفرد کاغذ پر ہوئی ہے جسے چھونے سے ہی اس کے منفرد ہونے کا احساس ہوتا ہے نوٹ کے سامنے کی سائٹ پر دائیں جانب بانیا پاکستان محمد علی جناہ کی تصویر کا وارٹر مارک جبکہ اس کے نیجے نوٹ کی مالیت یعنی پانچ ہزار کا وارٹر مارک بھی نمائیا ہے سٹیٹ بینک کے مطابق نوٹ کے اندر حفاظتی دھاگے کو آر پار دیکھنے سے یہ اموتی پٹی کی صورت میں نظر آتا ہے جس پر نوٹ کی مالیت بھی دیکھی جا سکتی ہے نوٹ پر پاکستان کا جھنڈا بھی اس کی ایک منفرد خصوصیت ہے جو مختلف زازبیوں سے دیکھنے سے یہ رنگ بدلتا نظر آئے گا اسی طرح بائیں جانب عبر نشانات ہیں جن کو چھونے سے بینائی سے محروم افراد کو بھی نوٹ کی مالیت جانسنے میں مدد ملتی ہے اسی طرح نوٹ کے پائیں جانب موجود پانیا پاکستان محمد علی جناہ کی تصویر کے ساتھ بھی پانچ ہزار کا ہنسہ پوشیدہ ہے جو نوٹ کو مختلف زازبیوں سے دیکھنے پر نمائی ہوتا ہے اسی طرح انتائیں پائیں کناروں پر عبرتی ہوئی لکیریں موجود ہیں جبکہ پچھلی صدق بلکل ہموار ہے جو اصلی نوٹ کی پہچان میں مدد دیتے ہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے پانچ ہزار کے نوٹ کے اصلی ہونے کی گائیڈ لائنز تو جاری کی گئی ہیں تاہم کیا ایک عام آدمی اس سے نوٹ کی اصلی یا جالی ہونے کے بارے میں پتا چلا سکتا ہے اس بارے میں شبہ پیکاری کے امور کے ماہر راشد مسعود عالم کے مطابق یہ بڑا مشکل ہے کہ ایک عام آدمی سٹیٹ بینک کی گائیڈ لائنز کے مطابق نوٹ کے اصلی یا جالی ہونے کے بارے میں جان سکے انہوں نے کہا کہ عام آدمی ان گائیڈ لائنز کے امید پر اپنے آپ کو جال سازی سے مفہوظ رکھنے سے کاثر نظر آتا ہے انہوں نے کہا کہ بینکوں میں کام کرنے والے کیشئر اور روپے کی لیندین کرنے والے کاروباری حضرات اس میں ماہر ہوتے ہیں کیونکہ ان کی اس اسلے میں خاص تربیت ہوتی ہے عام آدمی کو اگر یہ دیکھنا ہے کہ کرنسی نوٹ جالی ہے یا اصلی تو اسے بہت غور سے دیکھنا ہوگا اور یہ خاصہ مشکل ہوتا ہے راشر مسود عالم نے بتایا کہ اب تو بینکوں میں بھی نوٹ گننے کی مشینیں ہوتی ہیں جو نوٹ تو گن سکتی ہیں لیکن نوٹ کے اصلی اور جالی ہونے کا پتہ نہیں چلا سکتی انہوں نے کہا کہ ویسے تو ہر بینک میں نوٹس بورٹ پر سٹیٹ بینک کی جانب سے ایسی ہدایات لکھی ہوتی ہیں کہ ایک عام آدمی اس بنیاد پر نوٹ کو پرکھے تاہم ان کو پاننے کا تردد کوئی نہیں کرتا دوسری طرف اگر بینکوں میں کچھ جالی نوٹ آ بھی جائیں تو بینک پر اس کا زیادہ اثر نہیں پڑتا کیونکہ بینکوں میں کام کا جو حجم ہے اس میں یہ زیادہ مانی نہیں رکھتا اصلی نقصان ایک عام آدمی کا ہی ہوتا ہے اگر اسے پانچ ہزار کا جالی نوٹ مل جائے تو اس کا اچھا خاصہ نقصان ہو جاتا ہے سٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان کے سابق گورنر سلیم رضا نے بی بی سی کو بتایا کہ جالی نوٹ کاغذ کا ایک ٹھکڑا ہے اور ریاضت یا اس کا دارہ جیسے سٹیٹ بینک کسی ایسی شخص کو اضالے کے لیے پیسے نہیں دے سکتا جسے جالی نوٹ ملا ہوگی انہوں نے کہا کہ اگر سٹیٹ بینک میں یہ کام شروع کر دے تو کلیمز کا ایک لا متناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ اگر کسی شخص کو ایک جالی نوٹ ملتا ہے تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ وہ اسے بینک کیشئر کو دکھائے کیونکہ وہی اس نوٹ کی پہچان رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر دو فراد کے درمیان جالی نوٹ کا لین دن ہوا تو پھر یہ کانونی معاملہ ہے جو دالت میں تیہ ہو سکتا ہے راشد مسعود عالم نے اس سلسلے میں بتایا کہ بینک سے جالی نوٹ بھی اس وقت واپس ہو سکتے ہیں اگر آپ نے کیش کاؤنٹر پر یہ دیکھ لیا ہو کہ نوٹ جالی ہو لیکن ایک بار بینک سے نکلنے کے بعد یہ ممکن نہیں ہوتا انفرادی صدا پر یہ جال سازی کا کیس بن سکتا ہے جو کانونی طریقے کے مطابق چلایا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے ٹھوز شواہد ہونا ضروری ہیں یاد رہے کہ ڈپٹی گورنرس ٹیڈ میں انایت سین نے قائمہ خزانہ کمیٹی کو آئندہ جلاس میں جالی کرنسی کی سرکولیشن اور جالی نوٹ شاپنے پر بریفنگ کا لان کیا ہے اس سلسلے میں راشد مسعود عالم نے بتایا کہ یہ کوئی سکینڈل نہیں اور پاکستان میں دنیا بار کی طرح جالی نوٹ شپتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ دوسری سماجی برائیوں اور جرائیوں کی طرح جرم ہے کمیٹی اجلاس میں پانچ ہزار کے جالی نوٹ پر جو کچھ ہوا اس سے میڈیا میں سنسنی تو پیدا ہوئی تاہم حقیقت یہ ہے کہ سٹیٹمنٹ کے سلسلے میں کچھ زیادہ نہیں کر سکتا انہوں نے یہ بھی کہا کہ نکلی نوٹ کا تبادرہ جال سازی کے زمرے میں آتا ہے اور یہ ایک ایسا جرم ہے جس پر ایف ای اے کاروائی بھی کر سکتا ہے تاہم یہ واضح رہے کہ اس پر کاروائی مشکل سے ہی ہوتی ہے کیونکہ نوٹ لینے والے کو پتا نہیں ہوتا کہ وہ جالی نوٹ لے رہا ہے جالی نوٹوں کی روک تھام میں اس وقت نمائع کمی ہو سکتی ہے جب کیش اکانومی سے زیادہ بینکنگ ٹرانزکشن ہوں جس میں نوٹوں کا براہ راست لیندن نہیں ہوتا اس کے ساتھ ہی آج کی یہ ویڈیو یہی پر ختم ہوتی ہے انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ